بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چینجز آ رہی ہیں اس میں پرائیویٹ آرمی کے بڑھتے ہوئے رول کو بسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ رشا میں میکنر گروپ کا جو ہیڈ تھے پروکیزن وہ جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اب اس میں جو کانٹرابرسی ہے آپ اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا تو ساری انگلیاں اٹھا رہا ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اس میں گروپ کیا ہے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھا رہے ہیں کہ اٹھا رہے ہیں اور ب کرکیزن کے اٹھا رہے ہیں کہ اس میں بہگیدن کا جو رول رہا ہے اور ایتیل بیورت ستنینگ پار دی سولڈیرز آو دی بیٹل آف خرکو باز پورٹ ابھی وہ ری گروپ ہو رہے تھے بیلروس اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کریمینل کے اندر پریشانی تھی کیونکہ بیگنر نے بہت سارے جو جنرل سٹار کیونکہ بیٹل آف کے جنرلز تھے ان پہ اگلیاں اٹھائیں تھی کیونکہ بی پلیننگ قلق ہے اور وہ لیٹلی ویگنر کو اکممنٹ اور اسنا پروائیڈ نہیں کر رہے تھے رول آف پرائیوٹ آمیز آج سے نہیں ہے پچھلے سو سال سے ہے اگر آپ پیچھے سب کانٹیننٹ میں جائیں جو انگریزوں نے پرائیوٹ آمیز بنائی نہیں تھی جو کہ جو رولر تھے مختلف سٹیٹس کے اندیا کے اندر ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے اور اسٹ انڈیا کمپنی کی جو اپنی فوج تھی اس کو وہ کم استعمال کرتے تھے اور جو لوکل پرائیوٹ آمیز بناتے تھے ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے آپ دیکھیں جو پاکسر کی لڑائی تھی یعباد میں نظام حیدر آباد کے ساتھ یا ابو سلطان کے ساتھ یا دوسری پنجاب میں جو لڑائیاں لڑی کی اس میں زیادہ تر لوکل سولجر کی پرائیوٹ آمیز بنائی گئی تھی اور انگریزوں کو فٹنگ مٹنگ ایک دوسرے ذکر آتے تھے پھر بعد میں ویتنا میں اور اسی طرح کوریا میں اور دوسری جگہ بھی ہمارے پاس ایکسامپل سے لیکن اس سے پہلے 60s اور 70s میں اس قسم کی آمیز آپل ہی نہیں لگتی تھی کوبارٹ آپریشن ہوتے تھے لیکن موڈرن ابھی ریسنٹ موڈرن پاس میں پرائیوٹ آمیز میں جیسا کہ ہم نے یہ ویگنر گروپ میں دیکھا ہے کہ they were as good military army as any other military organization with tanks guns and everything سیوالالی پچھلے دور میں رول آف سینٹ سٹل یا اگزیکٹیو پاوک ایک آبیس تھی ان کا رول بھی ہمیں پتا ہے اور افغانستان میں بلیک بارٹر کا رول جو امریکن کی ایک کمپنی تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا بیسیکلی آرٹیکل فورٹی سیمن و جلیبہ کرنیشن میں اس کو پروٹوکول ون کے نام سے کہا جاتا ہے کہ مرسنریز کو آگنائز کرنے کا اور اس میں کہا تھا کہ الیگل جو بھی ریکروٹمنٹس ہیں وہ جو مرسنریز کی ہیں وہ الیگل ہیں ان کو نہیں ان کو سٹیڈرڈائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی کیونکہ افریقہ میں پرائیویٹ آبنیز کا استعمال بہت اور افریقین کانٹریز کو کرش کرنے کے لیے یورپین پاوز پرائیویٹ آبنیز کا بہت استعمال کرتے ابھی بھی جو آپ یہ دیکھیں جو نائیگر میں ٹو کو ہے اور ایکو والس کے جو ساری گولیشن ہیں ان کے پیچھے فرنچ ہیں اور دوسرے ہیں جو کہ اسٹیگیٹ کر رہے ہیں سوڈان میں جو ہو رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ آبنیز کا رول جو ہے اس نے ملٹری وافئر میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے اب جہاں تک ہمارا اپنا دانلک ہے افغانستان اور پاکستان کا اس میں آپ دیکھیں ٹی ٹی پی ایک پرائیویٹ آبنیز ہے اس کے اندر القاعدہ ایک پرائیویٹ آبنیز ہے دائس ایک پرائیویٹ آبنیز تھی سپانسرڈ بائی کہتے ہیں انسی آئی ہیں اور لیٹلی آئی ایس آئی ایس کے خوراستان وہ بھی ایک ایسی دلزیم ہے جو پرائیویٹ آبنیز کے دور افغانستان میں دو طرح کی دلزیمیں ہیں کچھ ایسی ہیں جو کہ افغان طالبان کی مخالف ہے جس میں دائس ہے یا آئی ایس آئی ایس کے لیکن کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جیسا ای ٹی ٹی بھی ہے یا حالقاعدہ بھی ہے جو کہ جن کے جو رہی دی افغان طالبان وار ورکنز مو اس کو سپورٹ کر دی رہیے لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا افغان طالبان جو ہیں ان میں اتنی capacity ہے to handle these organizations اور جواب یہ آتا ہے کہ نہیں ہیں تو اس لیے یہ بھی analysis ہے کہ ان تنظیموں کے خلاف افغان طالبان نے ایک long term strategy بنائی ہے کہ gradually وہ ان کو rein in کر رہے ہیں آستہ 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 they don't want to strike with them head on لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت کیونکہ جہاں تک ڈی ٹی بی کا تعلق ہے یا القاعدہ کا تعلق ہے یا even تائس کا تعلق ہے ان لوگوں کو geographical space چاہیے اور وہ space افغانستان میں کے باہر صرف پاکستان کے part area اور جو لیٹر report ہے کہ وہ کچھ space انہوں نے اپنے لیے create کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ان کے جو حملے ہیں ان میں شدد آئی گئے تو میں ازادی طور پہ being a hold hand in this میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک three dimensional policy اختیار کرنی چاہیے number one there should be no negotiations with the TTP etc unless and until they surrender دوسرا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں طالبان کو instigate نہیں کرنا چاہیے ان کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ہمارا ایک problem ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمارا border ہم نے fence تو لگائی ہے لیکن یہ fence porous ہے سیکڑوں جگہ سے crossings ہو جاتی ہیں اور اس لئے ہمیں ایک immense force کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو totally block کرنا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور تیسری dimension جو میں بڑے important ہے کہ ہمیں فاتح area میں massive development کرنی چاہیے پیسہ ڈالنا چاہیے اور انہوں areas کو اتنا آپ خوشحال کر دیں کہ کوئی دوسری درہ کو دیکھنے کی دوکھ ہو نہ کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازم لیتا ہوں انشاءاللہ next time i am milling it or we split the other details with بار تلینی خاص طور پر تھید پاکستان